بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں قائد اہل سنت سیف الاسلام والمسلمین راکٹر محمد اشرف آسف جلالی زیدہ مجدوہو کی بارگاہ میں دو نسبتوں سے حاضری کا شرف نصیب ہوا ایک آپ کے برادر اصغر حضرت اللہ مولانا شہر اہل سنت مفتی محمد آب جلالی رحمت اللہ تعالیٰ کی فاتحہ خانی اور تازیت کے سلسلے میں دوسرا حضرت کو مبارک باد پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں حضور کنزل علماء سیف الاسلام والمسلمین راکٹر محمد اشرف آسف جلالی زیدہ مجدوہو آپ کی ذات اس وقت حق اور اہل سنت کا جو ایک منحج ہے اس کا میعار ہے آپ کی ایک للکار سے وہ کام ہوا ہے جو شاید صدیوں دلائل دینے سے نہ ہوتا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اب پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب نے جو مسئلہ خطا کے عنوان پر اور سیدہ پاک کے معصومیت اور دیگر حوالہ جات سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ لفظ جو ان کی زبان سے نکلا وہ ڈاکٹر صاحب نے خود نہیں نکالا وہ نکلوایا گیا ہے وہ کس نے نکلوایا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں دنیا جانتی ہے کہ جب ان کی زبان سے وہ لفظ نکلوایا گیا تو پھر خالی کے قینات نے اس کے اثرات کیسے پیدا فرمائے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نکلوایا گئے ہیں لفظ خالی کے قینات نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو خالی کے قینات اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے دین کا کام ہر کسی سے نہیں لیا جاتا اس وقت بڑے بڑے علماء کرام دنیا میں موجود ہیں اور فکرِ رضا کا نعرہ لگانے والے بھی بڑے بڑے موجود ہیں لیکن یہ سعادت کسے عطا کی رب نے وہ خالی کے قینات کی مرضی جی سے چون لے جیسے نموس رسالت پر تحفظ کے لئے خالی کے قینات نے کانسٹیبل ممتاز قادری کو چونا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک پولیس والا نموس رسالت پر پیرا دے گا ذہن میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی ویسے ہی خالی کے قینات نے ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب سے یہ کام لیا ان کی زبان سے وہ لفظ نکلوایا پھر اس کے اثرات دنیا میں مرتب ہوئے دنیا نے دیکھا کہ کس قدر وہ جو اگر ڈاکٹر صاحب یا کوئی اور بڑے علماء پوری زندگی یہ کہتے رہتے کہ فلان بھی رافضی ہے فلان بھی رافضی ہے فلان بھی رافضی ہے فلان بھی رافضی ہے تو لوگ کہتے یہ حسد کر رہے ہیں یہ بغض نکال رہے ہیں لیکن آپ نے ایک جملہ بولا اور سارے کھل کے سامنے آگئے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو اس وقت اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جی یہ نقصان ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اتنے بڑے لوگ بڑے بڑے سجادہ نشین جو ہے وہ الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت نقصان ہو رہا ہے تو میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نقصان نہیں ہو رہا یہی تو فیدہ ہو رہا ہے اچھے اور برے کی تمیز ہو رہی ہے دیکھ سب کہتے فلانستانے کا پیر جو ہے وہ رافضی ہے تو کیا ہوتا کہا جاتا ہے جی اسے بڑا بغض ہے اس کے مریدین بھی کہتے کہ ہاں جی جلالی بڑے بغض میں بول رہا ہے لیکن آپ نے ایک جملہ بولا اور اب اس سے جو جو ہٹتا چلا جا رہا ہے اب دنیا اسے جانتی چلی جا رہی ہے کہ یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے اور یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے آپ کے ایک لفظ نے رافضیت اور آل سنت کو ممتاز کر کے رکھ دیا وہ کام جو سینکڑ و دلائل سے شاید نہ ہوتا آپ کے ایک جملے نے وہ مسئلہ حل کر کے رکھ دیا ہے تو اس وقت جو اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں اسے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آنا ہونا چاہیے ہمیں رب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالی کے کہنات نے کھرے کھوٹے کو کس کا دروازے کر رہا ہے جو لا تعلقی کے اعلان کر رہے ہیں وہ لاکھ بار کر رہے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے تمہارا تعلق تھا ہی کب ہاں بظاہر ضرور تھا تم کہلواتے ضرور تھے آل سنت لیکن اب تم واضح ہو گئے ہو دنیا کو نہیں تھا معلوم کہ تم اپنے نہیں ہو غیر ہو اب واضح کھل کر اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہو کہ ہم تمہارے نہیں ہیں اور آلہ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و ردوان آپ نے تو اس مسئلے پر اعلی بیت اتحار سے ان مسائل کے اور ان الفاظ اور ان معاملات کے صدور کے وہ بڑے تفصیل سے لکھا ہے وہ جو فکر رضا کی بات کرتے ہیں وہ ذرا فتاور عزوی شریف پڑھ لیں اور میں ایک اور التجا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام سے کہ جب ڈاکٹر صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کنزل علماء تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس معاملے نے ڈاکٹر صاحب کو اور بھی القابات عطا فرمائے ہیں وہ نیپال کے مفتی آزم ان کا وہ خط اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ چلا انٹرنیٹ پہ موجود ہے انہوں نے جو القابات عطا فرمائے ان میں سے ایک لقب یہ بھی ہے سیف الاسلام والمسلمین تو اس وقت میں جتنے بھی ہیں علماء کرام سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی اب ڈاکٹر صاحب کا نام لیا جائے یا لکھا جائے سیف الاسلام والمسلمین کا لقب لازمی ساتھ لگایا جائے یہ ڈاکٹر صاحب کے کسی استاز نے نہیں دیا نہ کسی شگرد نے دیا ہے بلکہ مفتی آزم نیپال نے یہ لقب عطا فرمایا ہے تو اس لقب کو لازمی استعمال کیا جائے جو لوگ تشریف لاتے ہیں یہاں پر ان سے آخری گزارش کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں جو احباب یہاں تشریف لاتے مرکز میں اب ان کو یہ اتراز ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ویڈ کرنا پڑتا ہے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وقت تھوڑا نکال کر تشریف لائے جائے ڈاکٹر صاحب نے چار مہینے جیل میں گزارے ہیں ہم یہ چار گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے وہ چار مہینے لگا کے آیا دین کے لئے ہم اس کی زیارت کے لئے چار گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے اور پھر ہمیں انتظار کیوں کرنا پڑتے یہاں وہ احباب جو آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دیگر علمائے کرام بیٹھے ہوتے ہیں اب کسی کو کیسے کہا جائے کہ تم جاؤ جی اور انہیں آنا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو میں پھر دعا گو ہوں خالق کے قینات حضور قائد اہل سنت صحف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی زیدہ مجدہو کا سایہ پوری اہل سنت پر تعدیر قائم و دائم فرمائے جو احباب اس وقت اب قائد کی تلاش میں ہے کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا تو ان سے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہا تھا کہ تمہیں قائد کی ضرورت ہے جو قائد نہ مانے جسے یہ کہہ رہا ہو کہ اہل سنت کے پاس قائد نہیں اسے ڈاکٹر صاحب کی تصویر دکھا کے کہو کہ اندج کوئی کمی ہے ایک بزرگ نے یہ فرمایا تھا تو اب میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں دکھا دونا انہوں تصویر تو انہوں پچھو کہ اندج کوئی کمی ہے جس نے اہل سنت کتنا بڑا کام کیا ہے اسے بڑھ کر اور کس قائد کی تمہیں ضرورت ہے دعا خالق کے کہنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قائد اہل سنت کا دست بازو بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے